سلطان نور الدین کی غیر موجود کی تمہارے لیے منمانی کا باعث ہو گئی نہ یہ قبیلہ نہ سلاہ الدین کوئی تمہاری بیعت نہیں کرے گا سلاہ الدین ہی جڑ ہے فساد کی اگر وہ تابود انہیں سونپ دیتا تو نور الدین زنگی قید نہ ہوتا یہ سبق اس کے لیے کافی ہے اور اگر اب بھی اس نے کچھ نہ سیکھا تو تباہ ہو جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے کہ سلطان نور الدین کو قیدی بنا لیا گیا تم آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہو فوج کس کام کی ہے فوج جمع کی جائے فورن اگر انہیں جنگ چاہیے جنگ ہوگی سلطان نور الدین کو بچانے کے لیے ہم اپنی آخری حدوں تک جائیں گے کیا آپ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی زندگی نہیں بچانا چاہتا اس سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میرے بھائی کو مار نہ را لیں وہ ان کے بدلے میں تابوتیں سکینا چاہتے ہیں سلاہ الدین کا وہ تابوت ہمیں بہت مشکل میں ڈال چکا تابوت لوٹا دیا جائے فورن سلطان کے آگے حیثیت ہی کیا ہے اس کی اب میرا بھی یہی خیال ہے مگر ہمارے سلطان ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تابوت وقت کا تقاضی سمجھنے کی کوشش کرو مادود اسی وقت کچھ کرو ورنہ تمہیں اس تقصے اتار دیا جائے گا پھر جو کرنا ہے میں کروں گی موسیقی موسیقی